رمضان المبارک پنجاب بھر میں رمضان بازاروں میں عوام کو سستی چینی ملے گی چینی کی پراہمی کے لیے پنجاب حکومت کا جیابیٹی کمیشنرز کو خط حکومت پنجاب کا بیس ہزار میٹرک ٹرن چینی پراہم کرنے کا مطالبہ ماہ رمضان نو پروفٹ نو لاز کی بنیاد پر میعوالی میں سماجی تنزیم سانج پپنا کی جانب سے پورٹ سٹال کی تیاریاں سانج پورٹ سٹال پر مشروبات، خجور، بیسن اور ہر قسم کے فروٹ دستیاب ہوں گے سٹال پر مارکٹ ریٹ کے نسبت آجی قیمت میں اشیاء دستیاب ہوں گی ملتان رمضان بازاروں میں ٹریپک وارڈنز کی ڈیوٹیاں تائیونات وارڈنز دو شفتوں میں تقسیم ٹریپک کی روانی کو بحال رکھنے اور شہریوں کی پارکنگ کے حوالے سے روح نوائن کریں گے کیو آر ایف سکوارڈ بھی لیفٹرٹ کے حمدہ ڈیوٹیاں سر انجام دے گا رمضان المبارک میں سنتی سیکٹر کو بریجلی فراہمی موصل رکھنے کا حتمی فیصلہ سنتی سیکٹر کو شام 6 سے صبح 4 بجے تک بریجلی کی فراہمی بند رہے گی سہر افتار میں بریجلی مہیا کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا چیئرمن مدنی دسترخوان پنجاب حاجی محمد نواز کا ڈی جی خان کا دورہ حاجی محمد نواز کی ڈی سی آفیس کے اجلاس میں شرکت دلہ بھر میں دس مدنی دسترخوان یکم رفضان سے فنکسنل ہوں گے بہاولپور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی پھیر سار اٹھانے لگا گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی علامات کے ساتھ دو مریض اسپطال داخل محکمہ سہت کی جانب سے ڈینگی ریپورٹ بھی جاری اسپطالوں میں ڈینگی کے شعبہ میں 26 مریضوں پولایا گیا صرف ایک مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ملدان اور خانے وال میں محکمہ سہت کے ملازمین محکے کی نشکاری کے خلاف سراپائے سجاہ ڈاکٹر سکول ہیلتھ اور نیوٹریشنل سپروائزر سمیت دنگر شامل مظاہرین کا نشکاری کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ میاں والی بھکر کلورکورٹی ایچکیو اسپطال میں نرسنگ سٹاف کا احتجاب سٹور کیپر کی نرسنگ سٹاف سے وطمی زفر سٹاف کا بازوں پر سیاہ پتیاں بان کر مزہدہ سٹور کیپر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ لیرہ خازی خان میں غازی یونیورسٹی کے طلبہ کے دھرنے کو 51 دن ہو گئے لیکن حقام والا کے کانوں پر جون تک نہ رہنگی طلبہ کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ ملتان واسا آفس میں ڈائریکٹر ریکبری میاں عبدالغفور کے خلاف سی بی اے غازی یونین کا احتجاب جب سلان کے نامناسب روئیے کے خلاف ملازمین کا مظاہدہ سی بی اے یونین کا ڈائریکٹر ریکبری کا واسا سے ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ ملتان تاجر کے قاتل کے حوالے سے پولیس کی جانب سے ریجسٹری برانچ کے اہلکار کی گرفتاری پر ملازمین کا احتجاب کچہی روڈ بلوگ تیفق کی روانی متاثر مظاہدین کی تھانہ گلگش پولیس کے خلاف نارے بات مینسپل گمیٹی کوٹ ادو کے ملازمین کا چار ماہ سے تنخواہیں ناملنے پر انوکھا احتجاج ملازمین جھوڑیاں پھیلا کر شہیوں سے بھیک مانگنے لگے بیمار خواتین کو چار پائی پر لیٹا کر سڑک کے ذرمیان رکھ دیا مظاہدین کا فوری تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ رحیم یارخان لکھی مائنر کے کسان پانی نہ ملنے پر سراپا احتجاج کسانوں کا ڈیابیٹی کمیشنر آفیس کے سامنے مظاہدہ انتظامیہ کے خلاف نارے بازی پانی نہ ملنے قبائل زمین بنجر ہونے کا خدشہ مظاہدین کا محکمہ انہار کے عملے کو موطل کرنے کا مطالبہ ڈی جی خان نواز شریف کے متنازہ بیان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجاتی مظاہدہ نواز شریف نے ملک مقالب بیان دے کر غداری کی ہے مظاہدین کا نواز شریف کے خلاف کاروائی کا مطالبہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا متنازہ بیان ہائی کورٹ بار بہاور پور کے وقلہ کا معاملے کا سختی سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور ملتان مسلم لیگنون کے ایک اور ایم پی اے تحریک انصاف کو شمولیت کے لیے تیار ملک مصر عباس ران آج بنی گرہ میں عمران خان سے ملاقات کریں گے ملتان